افرہ آفتاب صاحبہ کا سوال ہے میرے نکاح کے دوران میرے چچا جو کہ مجھ سے بیان حلفی لینے آئے تھے انہوں نے دو مرتبہ شوہر کی جگہ ان کے والد کا نام لیا اور تیسری مرتبہ بھی غلط نام لیا تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا نکاح کے وقت میں اور میرے شوہر الگ الگ کمرے میں تھے تو اشارہ بھی نہیں ہوا کیا دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے نہیں جی ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت کے پاس لڑکی کے پاس جب جاتا ہے کوئی تو وہ محض وقالت لینے کے لیے جاتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کا نکاح کروا دوں اصل نکاح جو ہو رہا ہوتا ہے نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے وہ لڑکے کے پاس منا کے دوری ہوئی ہیں تو اس کے پاس جب آیا ہوگا تو اس نے دستخط وغیرہ کرائے ہوں گے لڑکے کا نام بتانے کوشش کی ہوگی لیکن وہ نہیں بتا سکا سہی لیکن انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ میرا نکاح کروا دیں وہاں جب پہنچے ہوں گے تو وہاں کیونکہ لڑکا سامنے ہوتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں تو نکاح خان جو ہوتا ہے وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح میں فلاں بنت فلاں کو دیا ہے تو وہ پھر قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں تو ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے